اسلام علیکم آج میں پلک کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں اس طرح کرسپی اسنیک کے رسپی جو کہ آپ رمضان میں رائے کرے گا بہت مزے کی لگے گی اور اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ٹیشٹیپنٹ کر رہی ہوتی ہے اور کافی دیر تک یہ کرسپی رہتی ہے تو اسے آپ سروں سے رائے کرے گا چلی ویڈیو کو بینہ ٹائم ویشٹ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار سا اسنیک بنانے کے لئے میں نے فائیو آلو کو میرم سائز آلو کو بائل کر لیا تھا یعنی ہاف کے جیسے آلو کو بائل کر کے اور گریڈ کر کے لے لیا ہے اس میں میں کٹ کر کے پیاس ایڈ کروں گی دھنیا ایڈ کروں گی اور ہری میرس کو بھی میں ایڈ کر لوں گی پیاس ہم نے بہت ہی بارک بارک سا کٹ کی ہے اور ہری میرس جی بھی آپ کے گھر میں ایک چھوٹے بچے ہیں تو آپ اسکرپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ آپ کوٹا ہوا لال میرچ یا پھر کوٹا ہوا ہرا میرچ جو سکھا ڈرائی والا ہوتا ہے وہ ایڈ کر لے جگہ ون ڈیبل سپونز اتنا بھر کر کے پھونہ کوٹا سیرہ اور اسی کے ساتھ پھونہ کوٹا سون جو کی روشت ہے اسی کے ساتھ پھونہ کوٹا کوٹا ہوا تھنیا ایڈ کریں گے اسی کے ساتھ ون ڈیبل سپونز اتنا ازوائن کالی میرچ اور کالا نمک کا جو پاوڈر ہوتا ہے آپ کو ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ کوٹا ہوا لال میرچ ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو لال میرچ اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا اور ہاتھوں کی ہیل سے اسے اچھے سے نکس کر لیں گے یہ جب جرسٹ شٹفنگ ریڈی ہوتی ہے اور یہ آپ پکورے بھی اس سے بنا سکتے ہیں بریٹ پکورے کے لیے بھی یہ بہت ہی پریہاں سے شٹفیں گے بینہ زنجت کے کم ٹائم میں آپ کو فرائی بھی نہیں کرنا ہوگا یہ بہت مزے کی لگے گی چلیے اسے ہم شٹف کرتے ہیں تو میں نے آپ پہ بریٹ کی سلائس لیے میں نے آپ پہ ٹو سلائس لیے اور ون سلائس کے اوپر اسے ہم اپلائی کر دیں گے میں زیادہ زیادہ سے شٹفنگ اس کے اندر اپلائی کرنی ہے اس پریڈ کرنی ہے برابر سے آپ اس پریڈ کر لیجے گا پریڈ کرنی ہے تو اس طرح سے ہم انہیں اس کی کٹنگ کر لینے ہیں میں نے اس کی 4 رائیٹ کیجا کٹس بنائی ہیں کہᾱ اسکر میںikit سلائس لائس captain آپ کو ٹرنگل سپی کر دیں گے میں نے اپلائیٹ نوکس بینا ہے تو میں نے آپ میں اپلائے سلائس بنا کر جائیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو اچھی خاصی تھکنس ہے اسپریٹ جو میں نے سٹفنگ لگائی ہے کافی ٹھیک ہے چلیں جلتے ہیں نیشری شپ کے طرف تو یہاں پہ میں نے بیسن لیا ہے ون کپ کے آس پاس ہوگا یعنی کہ ہنڈیڈ گرام زیتنا اور اسی کے ساتھ ٹو ٹیبل اسپونز زیتنا میں آپ پہ ایڈ کروں گی کارن فلور اسے اور زیادہ کرسپی پنانے کے لئے میں نے آپ پہ ایڈ کیا ہے چاول کا آٹا آپ ان چیزوں کوئی ایک چیز میں بھی آپ اسے ٹپ کر کے اور اسے کسی بھی کوڈنگ وغیرہ میں کوڈ کر کے بنا سکتے ہیں اور اس کی ہمی ایک سلیری بنا لیں گے رننگ سلیری بنا لیں گے تو پہلے میں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آیٹ کرتے ہوں اس کی رننگ شلیری بنا لیں گے جیسے آپ لوگ پاکوڑاbie وغیرہ کے لئے بناتے ہوں آپ کھالی بیشن کا بھی بنا سکتے ہو کھالی آٹے کا بھی بنا سکتے ہو اور میدے سے بھی اسے بنا سکتے ہو تو آپ کی اپنی مرضی اگر آپ بیسن اور یہ تیزوں کو ملا کر کے بناتے ہیں تو ٹیسٹ اور زیادہ لا سواب آتا ہے تو یہ چیزیں ہماری مکس ہو گئیں اس میں ایک اچھا سا مکس دیں گے اور رننگ سلیری ہماری بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو یہ بیٹر ہمارا بلکل ریڈی ہے پرفیکٹ ہے چلی چلتے ہیں نیش اسٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کارن فلیک کارن فلیکس جگہ آپ برد کرمز کا بھی یوز کر سکتے ہو پر اسٹرہ کرسپی بنانے کے لیے ہم نے آپ پہ کارن فلیکس کا استعمال کیا جو کی ایزلی مارکٹ سے مل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں نے ہاتھوں کی ہیلت سے اسے تھوڑا سا کرسٹ بھی کر لیا ہے کافی کرسپی اس لی ایزلی ہاتھ سے بھی یہ کرسٹ ہو جاتے ہیں اس نیک کو پہلے بیٹر میں ڈپ کریں گے اس کے بعد کارن فلیکس سے اسے ہم کوٹ کر دیں گے اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ ڈائریکٹ ہی اس طرح سے ڈپ کر کے آئل میں ڈراؤپ کر کے فرائی کر سکتے ہو تب بھی مزیدار بنیں گے لیکن اس طرح کرسپی بنانے کے لیے اور آپ کو فریز میں سٹور کرنے کے لیے آپ اس طرح سے کر سکتے ہو اسے ایسے آپ نے کوٹ کرنا ہے اور آپ مہینوں کے لیے اسے فریز میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کریں آپ نے نکالے ایک گھنٹے پہلے فریز میں سے پڑ سکتے ہیں اور ہائی ایٹنگ کے ساتھ دیپcü فراہی کر لیںador دو بہت بہت مزیدار بہت تیسٹی بہت بہت 大 melody بسٹ کے لیے relevant talks سارے ہ اہر چطہ مرنے مرنے ہے آپ انہیں فریز میں سے مہینؤں رکھ سکتے ہو اور اس طرح ملے ا incarceration بھی مجھے بہت مزیدار اب میں انہیں فرائی کر کے میں تماماں محدودہیں%,am pensapi以及اroyuk للہرire 진짜 continue ہے اور جائ found BE فرائی کریں گے بہت زیادہ کرسپی بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو میں نے یہاں پہ فور پیسز ایک بار میں ڈراب کر دی ہیں اور انہیں فرائی کر لیا ہے ہیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہو ببل سے سائیڈیا لگا سکتے ہو کہ ہمارا آئل جو ہے کافی ہیٹ پہ ہے اور جب ایک طرف سے یہ فرائی ہو گیا تو میں نے ان کی سائیڈ کو چینج کر دیا اور دونوں طرف سے کرسپی ہونے تک میں نے انہیں اچھے سے فرائی کر لیا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہو کافی گولڈن ہوئے اور کرسپی تو اتنے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں بہت زیادہ کرسپی بہت مزے کے بن کر ریڈی ہوئے تو میں نے سارے کے سارے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم انہیں کٹ کر دیں تو میں آپ ان کا بیس سے بھی میں دکھاتی ہوں کہ ان کی لکنگ کیا ہے اور آپ ان کی لکنگ کتنے ٹیشٹی اور کتنے سادہ اور ٹیلیسیس سے دکھ رہا ہے بہت ہی یمی بہت ٹیشٹی بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ کو کیسے لگیں کمین سیکسن میں بتانے بلکل کی بھی نہ پھولے گا اور تو اور اگر آپ کو سارے ریسپیز اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے جائے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کریے گا ساتھ ساتھ بل آئیکن کو بھی ضرور سے پرس کریے گا امیت کرتی ہوں کہ یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں فرنس کے ساتھ سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو جب بھی آپ کو کچھ الگ سا اور بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ کرسپی اور تو اور انسٹین بنانے کا دل کریں تو اس ریسپی کو جرور سے ٹرائے کریں گا افطار میں آپ ایک بار بنائیں گے تو آپ اسے ہر روز یہ ہی سوچیں گے کہ اسی کو بنا لے کیونکہ اتنی زیادہ مزیدار اور انسٹین بن کر ریٹی ہو جاتی ہے مجھے ایک ریکشٹ آپ سے کرتی چلوں کہ جب بھی آپ میری میتھر کے ساتھ اسے ٹرائے کرے گا تو مجھے فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولے گا تو آپ جیدیز اپنی پیاری سی دعوں کے ساتھ اجازت انساء اللہ پھر ملتے ہیں جب اچسٹ ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ